السلام علیکم سزائے موت پر دسکت کرنے والی نپ جب جج یہ سزا کسی مجرم کو لکھتا ہے تو اس کی جانب سے بھی پن کی نپ توڑتے ہوئے افسوس کا اظہار کرتے ہیں ایک سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں عدالتوں میں بریٹیش رائے سے جاری مجرم کو سزائے موت دینے کے بعد جج اس پن کی نپ کو توڑ دیتا ہے جس سے وہ اس مجرم کو تقدار پر لڑکانے کی سزا لکھتا ہے اور یہ رواہ سب سے زیادہ بارد میں ہی عام ہے جہاں آج بھی عدالت میں جب سزائے موت دی جاتی ہے تو پھر جج کی جانب سے پن کی نپ توڑی دی جاتی ہے پن کی نپ جج کی جانب سے توڑنے کی کچھ وجوہات درجہ زیل ہیں نمبر ایک جج کی جانب سے سزائے موت کی سزا کے بعد پن کی نپ اس لئے توڑی جاتی ہے کہ وہ پن جو کسی کی زندگی کی خادمے کی وجہ بنی اب وہ پن کسی اور دوسرے کام کے لئے استعمال ہی ہونا چاہے اس لئے اس کا توڑ دینا ہی بہتر ہے نمبر دو پن کی نپ توڑنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے جب ایک بار جج کسی کو سزائے موت کی سزا سنا دے اور لکھ دے تو پھر کوئی سزا کو تبدل نہ کر سکے اور نہیں وہ اپنے حکم کی نظرستانی یا اس فیصلے کو فوری طور پر منصوب کر سکے اگر وہ چاہے بھی تو بھی نہ کر سکے نمبر تین سزائے موت چون کی خود ایک دردناک سزا ہے اس لئے جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے جج کی جانب سے پن کی نپ توڑنا اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہے نمبر چار سزائے موت دینے کے بعد پن کی نپ کو اس لئے بھی توڑا جاتا ہے کہ جج دوبارہ اس کھونی پن جو کسی کی موت کی وجہ بنا ہو سے دور رہ سکیں اور اپنے دیئے گئے حکم پر کبھی نادیم نہ ہو کیونکہ جو اس نے کیا وہ قانون کے مطابق تھا دوستو اگر آپ لوگیں انفرمیٹی ویڈیو پسند آئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائے ضرور کریں شکریہ